بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی مکام آخر النبی و اولا بالمؤمنین من انفسہ صدق اللہ نظیم و صدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللہ 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 علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ سارے عزرات روشری پڑھئے سارے پڑھئے السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم حمد و صلات کے بعد یہ سالانہ محفل مبارکہ ہے بھائی بابر صاحب ان کی فیملی کے لوگ ان کے احباب یہ خوبصورت احتمام کرتے ہیں اس ٹیج پر حضرت صاحب زادہ حاجی منظور صاحب حضرت صاحب زادہ حاجی سید احمد صاحب دیگر احباب اور علماء جہاں پندال میں بھی تشریف فرمائے ہیں تو آئیے فرمائے اللہ تعالیٰ اس خوبصورت احتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی پردہ پوشی عطا فرمائے اور وہاں بھی پردہ پوشی نصیب فرمائے بھائیو دینِ اسلام دینِ توحید ہے یہ دینِ توحید ہے یہ سمجھ لیں فرمایا وَإِلَا حُکم إِلَا ہُمْ وَاحِد تمہارا معبود ایک ہی معبود لا الہ الا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق اللہ وحدہ لا شریف اس کی صفات میں اس کی ذات میں کوئی اس کا شریف نہیں بڑا بھی پیار کرتا ہے پڑی محبت کی تو اس نے حبیب اللہ بنائے ہیں محبوب کو بنائے ہیں لیکن اپنا شریف نہیں بنایا یہ سمجھ لیں عقیدِ توحید دین کی جان ہے جان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب پوچھا تھا کہ بہت سارے اذکار آپ نے بتائے ہیں بہت سارے ذکر حضور نے کرنے کے لئے دیئے اپنی امت کو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لفظ کا انسا ہے جو اللہ کو بڑا ہی پسند ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا افدل الزکر لا الہا اللہ یہ جو کلمہ ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے بڑا ہی یہ نا وحدانیت اللہ کی صفت ہے کبھی بھی کسی موقع پر بھی توجہ کریں جی میری بات پر کسی لحاظ سے بھی اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہے اب اللہ نے ہمیں جو رسول عطا فرمائے نہ ان کے بارے میں کہا فرمایا اس محبوب کا تمہارے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ تمہاری جان تمہارے اتنے قریب نہیں جتنا میرا رسول تمہارے قریب یہ تمہاری جان سے زیادہ تمہارے قریب ہیں تو خیال رکھنا کلیں دائیں بھائیں نہ دیکھنا حضور امام الانبیاء ہے نبی قریم علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کا ہونا جس نے گمان بھی کر لیا امام اعظم ابو حنیفہ کا فتوہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ماذ اللہ سبح ماذ اللہ اگر کہا کہ میں نبی ہوں حضور کے بعد میں نبی ہوں تو کسی نے اس کو کہا نہ کہ دلیل دے تو نبی ہے تو دلیل دے تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا اس لیے کہ دلیل تو اب تب مانگے نا جب کچھ چیز ممکن ہو سکتی ہو تو کوئی دلیل دکھا بھی دے کوئی دلیل دکھا بھی دے تو نیہ صاحب کہتے پامے سونے مل ہاں ہزارہ آسانی یار بٹونا ختم ہو گئی بات دلیل مانگنے کی ضرورت کیا ہے جس گاؤں جانا نہیں اس کا رستہ کیوں پوچھیں ہم کیوں دلیل پوچھیں بھئی تو دلیل بھی مانگنا درست یعنی حضور کے معاملے میں بھی وحدانیت کا خیال رکھے کہ نبی ہمارے ایک ہی ہے ان کے بعد کوئی نبی ہو سکتا پچھلے سب انبیاء کرام کی تازیم کریں گے عزت کریں گے لیکن ان کی شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا آلہ حضرت فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی اور سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اور حضور علیہ السلام نے ہمیں نہ دین پورا مکمل کر کے دیا یعنی آپ اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جن کو اتنی سی بھی ضرورت نہیں کہیں باہر جانے کی اتنی سی دین نے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے تو نکاح کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے دین اسلام نے اگر سونے کا طریقہ بتایا ہے تو باتھروم جا کے استنجہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اگر تو باپ ہو نکمہ نکھٹو کمائی نہ کرتا ہو تو پھر اس کے بچے پڑوسیوں کے گھر سالہ لینے چلے جائیں تو انراز نہیں ہوتا اسے پتہ ہے میں نکھٹوں کچھ کما کے لاؤں تو یہ نہ کہیں جائیں لیکن اگر باپ فریز اور بھاردے پھال سے اور بھڑولے بھرے ہوں گندم سے اور جناب سبزی علاق پڑی ہو پھال علاق پڑا ہو تو پھر بچہ اگر باہر جائے نہ پھر باپ کو تکلیف ہوتی وہ کہتا ہے میں نے ہاد کر دی ہے مزدوری کرنے والی اور تمہارا ابھی بھی دیان دائم آئے ہیں مثال دے رہا ہوں اگر تو ہوتی نہ کوئی کمی دین میں تو پھر تو کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں انگریز کو دیکھ کے پاف بنا لوں اور میں کسی یہودی کو دیکھ کے کپڑے پہن لوں کوئی کمی ہوتی معاذ اللہ تو چلو کوئی بات سمجھ میں آتی تھی تو جب رب رسول نے ہر چیز کا طریقہ خود بتایا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا میں ادھر بھی کرنوں تو تھوڑا سا میں ادھر بھی کرنوں تو تھوڑی سی میں دنیا دار ہے تو بھئی دین میں وحدانیت ہے دین میں ادھر دیکھیں میری طرح واضح لفظوں میں نبی کریم نے واضح لفظوں میں جملے بیان کی اور نام لے کے بائی نیم یہ پگڑی بانتے ہیں نا سار پہ تو اس میں آج تک ہمارے علماء یہ تحقیق بیان کرتے ہیں کہ کوئی ادھر کی بان لے تب بھی ٹھیک ہے ادھر کی بان لے تب بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ حضور نے کسی سمت کی کوئی پابندی نہیں لگائی تو کوئی منع نہیں ایک حضور نے پابندی لگائی کیا یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی بانتے تھے تو حضور نے نام لے کے کہا نام لے کے فرمایا یہودی بغیر سار پہ ٹوپی رکھے پگڑی بان لیتے ہیں تم نے ٹوپی پہن کے پگڑی بان لیا یہودیوں کی مخالفت کرنی ان کے طریقے پر عمل نہیں کرنے اس لیے کہ تمہیں اجازت نہیں دائیں بائیں نہیں کرنے تمہیں چھوٹی مل نہیں سکتی تمہیں ہر چیز ہم بتا رہے ہیں یہ ذرا میری بات پر زیادہ گوھر فرمائے ہمارے لیے مسئیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ برادری کی بھی ماننی ہے تھوڑی سی ملے داروں کی بھی ماننی ہے تھوڑی سی رشتہ داروں کی بھی ماننی ہے تھوڑی سی اللہ رسول کی کب ماننی ہے جناب پھر تو تھوڑی تھوڑی آپ نے ساری دنیا کی ماننی شروع کر لی کیوں ماننے مطلب کیا ہے ضرورت کیا ہے جب رب رسول نے سارا کچھ بتا دیا ہے کہ یوں کر کے چلو تو جس کے تو گھر میں بھائی سالن نہ ہو وہ پڑوسیوں کے گھر میں جائے تو جس کے گھر میں ہر چیز پڑی ہوگا اگر جائے گا تو اللہ رسول نراز ہو جائیں گے دیکھیں نا حضور نے نام لے کے کہا نام لے کے یہ جو عیسائی تھے نا یہ بال اس طرح اس طرف مانگ نکالتے تھے چیر اس طرف کا سواندہ اور یہودی اس طرف کا نبی کریم نے فرمایا وہ ادھر کا نکالتے ہیں اور یہ ادھر کا نکالتے ہیں تو انہیں بیچ میں سے نکالنا نہ ہم ان کے طریقے پہ چلیں گے نہ ہم ان کے طریقے پہ چلیں گے ہم کسی سے کوئی چیز ادھار کیوں لیں ہمیں سارا کچھ مصطفی کریم نے عطا فرمایا موچھیں رکھنی ہے نا چلو رکھ لیتے لیکن حضور نے اس میں بھی تخصیص کی جو مضمون بیان کر رہا ہوں اس عنوان کی بیسیو حدیثیں کتب حدیث میں ملے گی میں تو صرف چند اشارے کر رہا ہوں بیسیو حدیثیں ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی تخصیص کی الگ سے عنوان دیا حضور فرمانے لگے کہ یہودی جو ہے نا وہ موچھیں بڑی رکھتے ہیں داڑیاں چھوٹی رکھتے ہیں تم نے موچھیں پست کرنی ہیں اور داڑیاں بڑی رکھنی ہیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہیں اب اس بات کی قوم کو سمجھ نہیں آتی اپنا مذہبی تشکوش ہمارے تو خیر حکمران بھی بیچارے بڑی پریشان ہیں کہ پاکستان میں پیدا کیوں ہو گئے بڑے پریشان ہیں وہ کہتے ہیں یورپ میں یہ ہوتا ہے برطانیہ میں یہ ہوتا ہے آسٹیلیا میں یہ ہوتا ہے یعنی بڑی پریشانی ہیں جب یہ اٹھاتے ہیں نا حلف تو شیروانی پہن کے جنا کیپ پہن کے علف اٹھاتے ہیں تو بیروپی ہے نا پھر جب اترتے ہیں نا مانچسٹر کے ائرپورٹ پر لندن کے ائرپورٹ پر برمنگم کے ائرپورٹ پر تو پھر یہ پینٹکورٹ میں اترتے ہیں نیچے پھر وہاں جا کے ان کا روپ بدل جاتا ہے مسلمان کا روپ ایک ہی ہوتا ہے مسلمان کے دو روپ مسلمان کے دو روپ بھولیے مسلمان کا ایک ہی رنگ ہے اور وہ ہے محمدی راہ صل اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں اس نے غور کرنا ہے کہ نبی کریم کی رضاق ہمیں بڑی مسئبت ہے یہ آج لوگوں کو وصوصے بڑے آتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ایسے یا سے خیال آتے ہیں آپ کو بتا نہیں سکتے تو میں کہتا ہوں میاں گاڑی کی ٹکر اس کی ہوتی ہے جو تھوڑا سا موبائل کو بھی ٹائم دیتا ہے گاڑی جلاتے جلاتے اور اس کی ٹکر ہوتی ہے جو تھوڑا سا دوسری گاڑی کہ نمبر بھی چیک کرتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کون سا مادل ہے اور اس کی ٹکر ہوتی ہے جو ادھر دیکھتا ہے کہ روڑ کا کیا حال ہے تو جو سیدھی سیدھی گاڑی چلائے اس کو اس کی ٹکر کام سے کام ہوتی ہے تو میرے بھائی بسوصے تو اس کو آتے ہیں جو کہتا ہے میں نے تھوڑی اس کی بھی سننی ہے تھوڑی اس کی بھی سننی ہے تو جو سیدھی سیدھی مصطفیٰ کریم کی سنے اسے بسوصہ حضرت ابو بکر کو تو کبھی بسوصہ نہیں آیا کبھی پڑھا ہے اپنے کتاب میں کہ انہوں نے کہا حضور میں پریشان ہو گیا یہ بات سمجھا دے آیا ہی نہیں بسوصہ بلکہ میرے نبی کریم علیک السلام فرماتے ہیں جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی ابو بکر کے سامنے میں نے دین پیش کیا اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی فوراں کلمہ پڑھ کے مسلمان یہ تو ہم لوگوں نے مسئبت کھڑی کر لیا اتنا سوچنا ہے جیسے سارا ٹھیک کا میں نہیں لے لیا سوچنے کا بس کریں یار اب سیدہ سیدہ عمل کریں غلام تو غلامی کرتا ہے غلام ادھر دیکھیں میری طرف غلام تو کہ وہ بحث کرے گا کہ یہ میں نے کرنا ہے کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے کہ نہیں غلام کا کام تو غلامی کرنا ہے اس کو حکم ملے گا اور وہ غلامی کرے گا وہ ڈیوٹی کرے گا وہ بحث ہے ہم لوگ دلیلیں مانگتے رہتے ہیں الجے رہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں مطلب آپ اندازہ کر لے نا کہ شادی والے دن بیٹا نہیں مانتا کبھی ماما نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے بینڈ با جب جانا ہے بیٹا بھی کہتا ہے کہ مہندی کرنی ہے کبھی یہ نہیں مانتا کبھی وہ نہیں مانتا میری سمجھ میں آج تک نہیں سمجھ آئی اس آجی صاحب کی کہ جو آجی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مہندی والے دن میرے بچے نہیں مانے تو میں نے مہندی کر لی عجیب منظر ہے نا کہ وہ بچہ اگر کہے پسند کی شادی کرنی ہے تو آجی صاحب کہتے ہیں میں نے خود کچھ کر لیگا یہ نہیں میں نے کرنے دینے اور بچہ کہے کہ میں نے تماشے کرنے گناہ کرنے مہندی والے دن ناج گانا کرنے تو پھر آجی صاحب کو نہ خود کچھ یاد آتی ہے نہ نرازگی یاد آتی ہے یہ کیا فلسفہ یعنی اگر پھپی نراز ہو نا پھپی تو اببا سٹینڈ لے لیتا ہے کہتا ہے بھئی میری بہن مانے گی تو شادی پہ جاؤں گا اس کا پورا سٹینڈ ہے وہ کہتا ہے بھئی یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی جب تک میری ہمشیرہ تکلیف کی بات ہے نا کوئی بندہ دین کے لیے سٹینڈ ہی نہیں لیتا کوئی نہیں کہتا ہے کہ یار تم عورتوں کی ویڈیو بنا رہے ہو یہ حرام ہے لڑکیاں جوان لڑکوں پہ پھول پھینک رہی ہیں یہ حرام ہے بے پردگی ہو رہی ہیں یہ حرام ہے کوئی سٹینڈ نہیں لیتا پچاس بڑے بیٹھے دن تیہ کرنے کے لیے بچی بچے کے پچاس بڑے انہوں نے بتایا ہے پھپی کو بھی راضی کر لو مامو کو بھی راضی کر لو چاچو کو بھی راضی کر لو ایک کو بھی نہیں خیال آیا ایک کو بھی ایک نے بھی نہیں کہا کوئی غیر شریع کام نہ کرنا اللہ رسول نراض ہو جائے یار ایک نے بھی نہیں کہا دین نبی دعوان یتیمہ رووے تے کرناوے یا کہ میں کتھوں لبا عمر بہادر یعنی ان پچاس بڑوں میں ایک بھی نہیں تھا جو میرے نبی کے دین کی بات کرتا جو رسول اللہ کی بات کرتا کہ خبردار میں نہیں مہدی پہ کوئی تماشا کرنے دوں گا یہ میرے نبی کے دین کی مخالفت اوہ سنگیوں ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں پھپی کا پیار ہے مامو کا ہے چچا کا ہے اور رسول اللہ کا خدا کا خوف کرے دیکھو کتنا مظلوم کر دیا دین کو کہ پوری شادی میں دین نظر ہی کوئی نہیں آتا پوری شادی مولی صاحب آ گیا ہے نہیں چھوڑو چھوڑو پیچھے کرو ہاتھ کیا کرنے لگے کہتے ہیں مسلمان ہو گئے نکاح کرنا ہے تو نکاح سے پہلے پہلے کیا تھے اور نکاح کے فوراں بعد آپ نے کیا ہونا ہے کون سم منحج ہے کون سم میں آئے اور بہت سارے پیر ہیں اللہ ہدایت اتا کرے باقی وہ مریدوں سے سارا کچھ منوانے تھے یہ نہیں منوایا جاتا ہے باقی وہ مرید جان بھی دے دیتا ہے وہ سارے کام کرتا ہے یہاں مپیر صاحب نہیں کہتے کہ اگر یہ کام کیا تو میں نے نہیں آنا کہتے تو براتر دن واجب جانی چل برزی ولی میں دے آ جائے کیا تماشا ہے تو بھی نہیں کھڑا ہوگا دین کے لیے جس نے کھایا بھی پیا بھی موج بھی دین کے نام پہ کی تو بھی نہیں سٹین لے گا دین میں وعدانیت ہے آپ دائیں بائیں نہیں جا سکتے بخاری مسلم کی حدیث سنیں حضرت عمر فاروق فرماتے کہ میں مسجد نبی میں بیٹھ کر حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کی تلاوت کر رہا تھا تورات اللہ کی کتاب ہے نا حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی فرماتے میں پڑھ رہا تھا اور مسجد نبی میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا حضرت عمر کہتے ہیں حضرت عمر کبھی مجھ سے نراز نہیں ہوئے اور جب مسجد مبارکہ میں اللہ کے قریب محبوب علیہ السلام تشریف لائے مجھے پڑھتے دیکھا تو پوچھا عمر کیا کر رہے ہو حضرت نے دیکھ بھی لیا تصدیق کرائی کیا کرتے ہو اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نا حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب مجھے ملیا تو پڑھ رہا یہ نابی عمر کہتے ہیں میں نے حضرت کے چہرے پر نرازگی دیکھی ادھر سنو میری بات حضرت نے نرازگی دیکھی یہ کیا بات ہوئی کہ کبھی تو ادھر چلا جائے کبھی تو ادھر چلا جائے یہ کیا بات ہوئی اقدر پھڑیے محکم پھڑیے تو اقدے ہو کہ مریے اقدر گیر تو محکم گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں نرازگی دیکھی میں نے کہا حضرت عمر نراز ہے فرمایا نراز ہوں یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا عمر تم تو رات پڑھوے ہو مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آج حیاتِ ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے قرآن کی تلاوت کریں اگر حضرت موسیٰ ہوتے وہ قرآن پڑھتے اور تم ان کی کتاب پڑھ رہے ہو کس نے اجازت دی تمہیں دائیں بائیں نکلنے کی کس نے تمہیں کہا کہ تم تھوڑا دین یہ بھی بنالو تھوڑا وہ بھی بنالو دین ایک ہے اور وہ ہے جو میرے نبی نے ہمیں مکمل کر کے عطا فرمایا ہے آپ کو ذرا سا ابھی دائیں بائیں جانے کی دین اجازت بولی یہ دین اجازت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ممکن ہی نہیں وہ ہی نہیں سکتا لیکن ہمارا میار یہ ہے کہ یکم اور رمزے داسم اور رمزے تک پکے مسلمان یکم ربیل اول سے بارہ ربیل اول تک پکے آش کے رسول اور اس کے بعد پھر یکم رمضان سے تیس رمضان تک کوئی کیبل پہ فلم نہیں چلے گی کوئی گھانا نہیں چلے گا اور چھوڑے نہ گھانے سن رمضان ہے اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے مرزا غالب کا ایک دوست تھا تو وہ کہنے لگا میں دل نہیں چھوڑ کے لکھناؤ جا رہا ہوں یہاں میرا کاروبار نہیں چلتا تو مرزا غالب اسے کہنے لگا کہ لکھناؤ کے رب کو میرا سلام کہنا وہ کہنے لگا لکھناؤ میں کوئی اور رب ہے کہنے لگا تو ہی تو کہہ رہا یہاں نہیں چلتا تو وہاں چلے جائے گا شاید وہاں کوئی اور رب ہو بھئی اللہ تو ایک ہی ہے یہاں بھی اور وہاں بھی چلے ہجرت میں برکت ہوتی ہے پر یہ تو دکھتا ہے نا میرا چلتا ہی نہیں مجھے چلے گئی وہاں تو یہ لفظ درست نہیں اور میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی رمضان کا رب ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے ہاں تو خیر منظر بڑا عجیب ہے نا اب تو جو ہے وہ گاند والی بوتلوں میں دودھ بکنے لگا ہے رمضان آئے گا تو وہ جو سارا سال تماشے کرتے ہیں نا وہ دبٹے لے لیں گے اور لوگوں کو دین بتانا شروع کر دیں وہ دین بتائیں اور پھر کہیں گے مولوی ٹھیکے دار ہے میں نے کہا نا بلکل نہیں آپ بھی ٹھیکے دار ہے پر مولوی سارا سال دین بتاتا ہے آپ بھی میرے معنی کریں سارا سال دین بتائیں ہمیں کوئی اعتراض میں لیکن یہ پندتوں جوگیوں کا طریقہ اختیار نہ کریں کہ رمضان آیا تو دبٹے سر پہ آ گئے اور عید والی رات ہوئی تو وہ گلے میں آ گئے اور دو چار دن کے بعد وہ گلے سے بھی غائب ہو گئے تو دین وہ نہیں ہے کہ کبھی اپنا لیا تو کبھی چھوڑ لیا یا ایوہ اللہ زین آمن ندخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جائیں دھائیں بھائیں جانے کی اجازت ہے تھوڑا سنا سٹین لے کھڑا ہو یہ پردے کا معاملہ ہے اللہ تعالی خیر فرمائے آج تک بڑے طلاق کے مسئلے ہمارے پاس آتے ہیں اور دن میں اگر سو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا کبھی تو ان میں پچانویں فیصد طلاق والی ہوتے ہیں تو وجہ پوچھے نا طلاق کیوں ہی تو کہتے ہیں روٹی نہیں پکاتی وقت پہ وجہ پوچھے نا طلاق کیوں تو کہتے ہیں میری اممہ کی گستاخ ہے میرے اببہ کی بے عدب ہے اللہ کرے کوئی اس لیے بھی کہے کہ میں نے اس میں نہیں رکھنا کہ یہ پردہ نہیں کرتی یہ بے پردہ پھرتی ہے اممہ کے خلاف بی بی ہو جائے تو گھر میں رہ نہیں سکتی ہے اور اگر دین کے خلاف ہو جائے یعنی وہ بھی طلاقیں ہیں کہ اس نے صویرے جوتیں نہیں پالش کیے تو لہذا فارغہ میری قرصہ کوئی ایک بندہ کو یار ملے نا جو کہے کہ اگر پردہ کرنا ہے نوال پڑ نہیں ہے شریعت پر عمل کرنا ہے تو میرے گھر میں رہنا ہے ورنہ یہاں گنجائش ہے لیکن ذات کا مسئلہ بنے گا تو رٹا ڈال لیں گے دین کی بات آئی کہ تو کمزوری دکھائیں گے پھر لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ایک بات دیانت داری سے بتاؤ وہ ہمارے نام ملے میں ایک ڈاکٹ صاحب تھے اخلاقی رویہ ان کا بڑا کمزور تھا پس نہیں جایا کرتے تھے کیونکہ وہ تلخی کے ساتھ پیش آتے تھے تو لوگ تھوڑا سا نا دو گلیاں چھوڑ کے ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تھے وہاں جاتے تھے ایک دفعہ رات کو مریض ہو گیا لوگوں کو ضرورت پڑ گئی جا کے دروازے پہ دست تک جی تو کہنے لگے وہیں سے دعائی لو جہاں سے دن کے وقت لیتے ہیں اب وہ تو چلو ان کا معاملہ الگ تھا پر میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ یہ عجیب منظر ہے نا عجیب معاملہ ہے نا کہ پوری موج کرے گا بندہ پوری موج جب گاہ کارے ہوں دکان چل رہی ہو تو پوری موج کرے گا جہاں مشکل آ گئی بھاگ کے جائے گا اب کاری صاحب کے پاس کو وظیفہ بتائیں وہ خدا کے بندے جب تیری کام بڑا صحیح چل رہا تھا تو شکر کا طریقہ بھی تو پوچھنا چاہیے تھا پھر تجھے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جھکوں یعنی عجیب محول ہے کہ لوگ وظیفہ مشکلات میں آ کے پوچھتے ہیں خوشیوں میں وظیفہ پوچھ خوشیوں میں اور یار دیکھو نا جب خوشی چڑھتی ہے نا پوری خوشی یعنی کوئی جتنا مرضی آدمی غریب ہو جب بیٹے کے سر پر سہرے سجتے ہیں تو ایک دفعہ جوان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے پتر کی شادی ہے وہ کہتا ہے بہن نراض ہے آئے گی بھئی اگر میرا بھائی نراض ہے تو آج ماں بھی مانکے لاؤں گا کیونکہ میرے بیٹے کی شادی ہے جتنے لوگوں سے پیار ہوتا ہے وہ بلا کے لاتا ہے چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ جھوم جاتا اور کہتا ہے بھی آج میرے بیٹے کی شادی آج ساری رات میرے نبی کی ناتے پڑی جائیں گے ہن تجھوڑے بولے ہو آج وہ کہے گا کہ مجھے چاہا ہے ساری رات قرآن سننا ساری رات حضور کی نا کیوں کہ مجھے خوشی ہے لیکن مصیبت یہ ہے دکھ کی بات یہ ہے تکلیف کی کہ اللہ رسول کو نہیں پتا کہ یہ جب بولت جاتا ہے پھر آتا ہے اس کو نہیں پتا آپ ذرا سمجھے نا یہ تو بھئی میٹرک کے پیپر شروع ہو جائے تو بچے نمازی ہو جاتے ہیں آپ کچھ سوچے نا تھوڑا سا کہ اللہ رسول کے ساتھ کیا رشتہ ہے مجھے اگر پتا چل دے نا کہ فلانا بندہ لالچی ہے مصیبت ہوتی ہے تو آتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں چل دھوڑ جا جب مشکل میں آتا ہے تو یہاں آجاتا ہے بھاگ ادھر سے نکل جا جا لیکن صحابہ اکرام نے ہمیں ایک میار دیا سٹیٹس دیا وہ دنیا دالوں کی پرواہ نہیں کرتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو وہ ناد خان جو بڑا زبردست تاش کے رسول ہوتا ہے نا محفن ملاد میں اس کو بھی ولیمے والے دن کہنا ناد سنا کرنا ایتھے محول نہیں بھینک ہے تیرا اندر دا محول نہیں تھی محول تا ہی تھی ہے ایتھے محول ہے اس لیے کہ تُو بھی آج ٹوپی گھار چھوڑا ہے تیرے اشکے رسول کی بھی سمجھ آگئی اب تُو نے بھی پینٹ پین لیا شادی کا جو وقت آیا ہے اندر کا محول ٹھیک ہو تو باہر کا تو بانی جاتا ہے باہر کا تو بانی جاتا ہے میں کہے سانو پوچھنا اسٹیج پہ بھی آئے ہیں تو پھر بھی ہم نکاح کے لیے آئے ہیں ہر جگہ محول ایک جیسے ایک جیسا دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جائے ہیں اور پھر اسی طرح کا معاملہ یہ ہے اللہ اکبر چار پیسے زیادہ آجائے تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں اببا جی دور بدل گیا ہے بچے اببا جی کو مشورہ دیتے ہیں اب نہیں دور کہ آپ گھر کے اندر شادی والے دن تلاوت کرائیں اور بعد میں دیکھ پکائیں اببا جی دور بدل گیا اببا اچھے سارے میرے جال میں چلو بینڈ باجہ مہنگا مگاؤ پہلے ویڈیو والے ایک ہوتا تھا اب چھے ہوتے ہیں اور ہوتے بھی میرا خیال ہے بڑے شریف ہیں جب عورتوں کی ویڈیو بناتے ہوں گے تو آنکھیں بند کر لیتے ہوں گے ایسے ہی ہے نا اور پھر جو حشر وہ کرتے ہیں نا یہاں سٹوڈیو میں لے جا کے مووی کا وہ بھی ایک خوفناک داستان ہے جو سنائی نہیں جا سکتا جو وہ حشر کرتے ہیں لیکن چونکہ پیسہ آیا ہے نیا نیا آپ جدت ہے آپ ویڈیو نہیں اور بڑا جیو لفظ ہے کہتا ہے یادگیری ہے ابھی میں سنیئے گا کیے اللہ خیر کرے کنے منگی تو اڑکلو یادگیری یادگیری صرف وہی ہے جو آپ نے کسی غریب کی مدد کی اور مرنے کے بعد بھی اس نے دعا دی یادگیری وہی ہے کہ آپ نے کسی کو قرآن پڑھایا تو وہ جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو سوا ملتا رہے گا یادگیری صرف یہی ہے کہ مسجد میں چار ہنٹیں لگوا دیں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو عجر ملتا رہے گا یادگیری یہ ہے کہ آپ نے نلکہ لگوا دیا تو جب تک دنیا پانی پیتے رہے گی آپ کو یاد اور لوگ یاد نہ بھی کریں تو فرشتوں کو تو پتا ہے نا کس نے لگوا آیا ہے رب کو تو پتا ہے نا کس نے لگوا آیا ہے تو جھوٹی یادگیری کون یادگیری کرتا ہے کوئی بھی نہیں ختم معاملہ باہر آئے تھوڑا سا پیسے زیادہ آگئے تو اب لوگ بدل جاتے پہلے درویش تھا اب چار پیسے آئے اب اس کے بھی علاج بدل گئے اب بڑے بڑے شاندار اب تو پیروں کی بچوں کی شادیاں دیکھتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جائیں پیسے جو آگئے دولت جو آگئے تو پجاروں اور کاریں اور جناب اللہ جانے کیا کیا معاملات ہیں دیکھنے سے تعلق رکھتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ امیر باپ کے بیٹے تھے پھر حضور کی تلاش میں نکلے تو غریبی بھی دیکھی پھر غلامی بھی دیکھی پھر آبنا مدینہ میں مزدوری بھی کرتے رہے خجوریں اتار کے بیچہ کرتے پھر اللہ نے وقت دیا اور مصطفیٰ کریم کی محبت انہیں نصیب ہوئی پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر ایک صوبے کا گورنر بنا دیا پورے صوبے کا گورنر آپ بیٹھے تھے دسترخان پہ کھانا چنا ہوا تھا کئی ملکوں کے وزیر سفیر بھی آئے ہوئے تھے کھانا چنا ہوا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہارے موہ سے لکمہ اگر دسترخان پہ گر جائے یا ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کے کھا لیا کرو اللہ تمہاری بخشی فرما دے گا دسترخان پہ اب کئی ملکوں کے وزیر سفیر بڑے بڑے لوگ آئے بیٹھے تھے حضرت سلمان فارسی یا توجہ سے سننا بات گورنر صاحب عام آدمی کی بات نہیں کرنا کہو نا ملے ہو کبھی گورنر صاحب سے اللہ خیر کرے ہم لائنوں میں لاکے ووڈ یوں دے لیتے اس کے بعد بھی دیکھی جائے گی ہمارے لیڈر جانے اور آم جانے ووڈ بارا لائنوں میں لاکے دو کام لائنوں میں لاکے کرتی ہے میری قوم ایک ووڈ لائن میں لاکے دیتی ہے بعد میں بیل لائن میں لاکے دیتی ہے اور صحیح ہو کہ ڈیوٹی کرتی ہے اس میں بڑی جو ہے وہ پرفیکٹ ہے عام دام برسر مطلب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہے تھے وزیر بھی بیٹھے ہیں مشیر بھی بیٹھے ہیں بڑا مجمع ایک لکمہ نا حضرت سلمان فارسی کے دست مبارک سے دستر خان پہ گرا آپ نے نا وہ لکمہ پہلے اٹھایا پھر انگلی کے ساتھ دستر خان صاف کیا پھر آپ نے نا وہ چاٹ لیا تو آپ کو پتا ہے میں نے کہا بچے بھی مشرع دیتے ہیں کہ اب آجی دور بدل گیا ہے تو ایک بندہ آپ کے کان میں کہنے لگا حضور اب آپ معمولیات بھی نہیں آپ گورنر ہیں تھوڑا خیال کریں یہ لوگ کیا سوچیں کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی مجھے پتا ہے آپ سنت ادا کر رہے ہیں پر تھوڑا ٹھہر جائیں بعد میں اٹھا لیجئے گا کئی ملکوں کے وزیر صفیر بیٹھے بڑی اٹھنڈی میٹھی کان میں چپکے سے سرگوشی کی اس شخص نے پر حضرت سلمان فارسی تو جوش میں آ گئے اتنا جوش میں آئے کہ آکھے سرخ ہو گئیں فرمایا کیا کہا تم نے وزیر مشیر بیٹھے فرمایا ان چار دنیا داروں کے لیے میں اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ دوں ان لوگوں کو دیکھ کر نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں کہ دنیا دار کیا کہیں گے پھر اتنے جذبات میں آئے کہ پگڑی اتر گئی سر سے اور اپنے بال آتھوں میں پکڑ لیے رو پڑے کہنے لگے میں مدینہ کے باگ سے ایک خجوریں اتار کے بیچا کرتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ محمد عربی کے ہوگائے ہوئے ہیں یہ مجھے نبی پاک نے عزاز دیا ہے تو آج مجھے عزاز ملا ہے تو میں بھول جاؤں یہ کہاں میں طریقہ بھول جاؤں دنیا داروں کو دیکھوں برادری کو دیکھوں خدا رہا دنیا دار کو دیکھو گے دنیا دار تو تھکا دیں گے سنگیوں یہ نہیں راضی ہوتے اللہ جانتا ہے نہیں راضی ہوتے ساری زندگی کی کمائی باپ اپنی بیٹی کی شادی پہ لگا دیتا ہے کول زندگی کی پر روٹی کھانے والے پھر بھی راضی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں سارا کچھ ٹھیک تھا نہ ہی ٹھیک نہیں تھا خدا رہا دنیا کو راضی کرنے چلے یہ تو تمہیں تھکا کے مار دیں گے حضرت مولا علی شعر خدا فرمایا کرتے تھے اس دنیا کی مثال نفس کی طرح ہے اور دنیا اور نفس کی مثال بھیڑوں کی طرح ہے حضور کیا مطلب فرمانے لگے ادھر کی بھیڑوں کو موڑ کے لاؤ تو ادھر کی نکل جاتی ہے اور ان کو موڑ کے لاؤ تو ادھر کی نکل جاتی ہے تو حضور پھر کریں کیا تو مولا علی فرما جانا کہ تو رب کریم کو راضی کر اللہ راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما دے تو اس چکر سے نکل کے دنیا کو راضی کرنا ہے یہ تو تجھے تھکا دے گی یہ تو دنیا تھک کے دنیا سے چلی گئی لوگ راضی ہو سکے تو میرے بیٹے بیٹھ جاؤ اللہ آپ کو خوش رہے سنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت ساری دولت آئی تھی مسلمانوں کے پاس حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی ظاہراً غربت رہی اور حضور علیہ السلام نے تو خود غربت کو پسند فرمایا تھا مانگ کے فقیری لی تھی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا جناب عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہرین سے اتنا مال آیا کہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا تو جو بڑے قد والا آدمی تھا وہ بھی مال کے بیچے چھپ جاتا تھا اور حضرت عمر نے جب تقسین کیا تو جو بدری سے آبی تھے نا بدری ان کو پچاس پچاس ہزار دینار اسے میں آئے اتنا مال حضرت عمر کے گھر میں ایک لاکھ گیا جو کہ آپ بھی بدری ہیں آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی بدری ہیں اتنے پیسے آئے لیکن جنابِ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے اببا جی مسجد سے نکلے پچاس ہزار تھا اور جب اپنے گھر پہنچے تو جیب خالی ہو چکی بانٹ دیئے سارے رستے میں بانٹ دیئے اب مال بھی آ گیا دولت بھی آگن تو حضرت عمر کا جو کرتا تھا نہ وہی پرانا تھا کرتا وہی پرانا اس کے پیوند لگئے ہوئے سطرہ ایک دن سارے سے آبا مسجد نبی میں بیٹھ گئے کہنے لگے عمر سے کہنا یار میرے بانی کارب تو کوئی مجبوری نہیں کڑتا ہی بدل لے نہ دی مشورہ دیتے ہیں نا بچے میں چلیں دی اب آپ تھوڑے سے نا سیانے ہو جائیں میں یہ بجوات سے بہت آگے میرا ایک سنگی ہے پیر بھائی ہے تو اس کی شادی تھی اس سے ایک دن پہلے ہمارا پروگرام چل رہا تھا کیا وہ ٹی وی پہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی مسجد سے نا وہ لائیو انہوں نے پروگرام ٹیلی کاسٹ کرنا تھا تو میں جب وہاں پہنچا نا گاؤں میں اکتیس کو وہ تھا اور یکم کو وہ تھا وہاں میں پہنچا تو ایک بندہ مجھے سامنے کھڑ کہاں دے پیر صاحب تو اسی بھی نوکھے ہی ہو راتی ٹی وی تھی تو صویرے ساڑے پینٹ آگیا ہو ساڑے پینٹ دے ہو جی کوئی بندہ نہیں ہوں تو میں نے کہا نوکھا نہیں ہوں میں میں اسی گاؤں کی درتی کا آدمی ہوں یہ تو اللہ کا نظام ہے نا کبھی کہیں رہتا ہے کبھی اللہ اسے کہیں پہنچا دیتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ذہن نہ تبدیل ہوئے انسان وہ یہاں سے نہ بدلے اب دیکھیں نا یہ بابر بھائی نے بندہ بس کیا تو بعض لوگ ڈڑتے ہیں دین کی محفل رکھنے میں تو یہ ان کی محبت ہے نا دیکھیں کتنا سارا اجتماع ہو گیا ساری محفل ہی بھار گئی ہے حالان دین کے وقت اتنے لوگوں کا جمع ہونا اتنا آسان کام اور دین بھی چھٹی کا نہیں ہے تو اس کے مطلب ہے کہ اندر ٹھیک ہو تو بار کے معاملت اللہ ویسے ہی صحیح فرما دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرما تو لوگوں کا نا سٹیٹس میار رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کو تبدیل نہیں کریں حضرت عمر کے نا وہ پیوند لگے ہوئے تھے سولہ سترہ کپڑوں پہ تو صحابہ نے سوچا کہ ان کو کہنا ہے کہ جناب کپڑے بدل لیں ایک کرتہ نیا لے لیں ایک تحمط نہیں لے لیں کیا عرض ہے کہنا چاہیے جی کہنا چاہیے جی کہنا چاہیے پندرہ بیس عبا جمع ہو گا کہنا ہے جی بلکل کہنا ہے جی اتنے اتنے وزیر سے فیر آتے ہیں ہمارے امیر المومنین انہوں نے پھٹے کپڑوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے آپ تو ہیں پیسے اچھے کپڑے پہننا اسلام میں جائز ہی نہیں بہتر بھی ہیں وہ پہننے چاہیے کہنا ہے جی عمر سے کہنا ہے تیہ ہو گئی حضرت ابو دردہ چپ کر کے بیٹھے تھے تو حضرت انس بن مالک فرمانے لگے آپ کیوں نہیں کچھ بولتے ہیں فرمانے لگے بات تو تیہ ہو گئی ہے کہنا ہے پر وہ شیر تو لاؤ جو عمر سے بات کرے گا اس کا نام تو لاؤ نا بھئی کہنا ہے کہنا ہے صحیح ہے پر بندہ بتاو جس نے کہنا ہے طاقت ہے کسی کی وہاں جانے کی چلو کہہ کے دکھاؤ اب سارے چپ کر گئے کہنے لگے یار یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں کہ شیر کے ساتھ نے جانا کس نے اب پھر ایک نئی گفتگو چھیڑ گئی نیا رستہ نکل آیا کون کہے گا تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے میرے پاس مشورہ ہے بندہ ہے وہ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر سے کب ہو کون کہنے لگے مولا علی شہر خدا اس لیے کہ حضرت علی کی بات جناب عمر ٹال ہی نہیں سکتے پکا کھرا اور نکھرا ہوا جرانہ ہے فرق ہی کوئی نہیں یعنی ٹھیک ہے حضرت علی سے کہہ لیتے ہیں مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالی و جہل کریم کو بھلایا اور پس منظر سمیت بات سمجھائی پوری پس منظر سمیت کہ حضور وزیر آتے ہیں صفیر آتے ہیں اور وہ ان کے وہی کپڑے ہوتے ہیں پرانے عجیب سی منظر ہے پگڑی بھی کئی دگوں سے پٹی رہتی ہے تو مہربانی کریں ذرا ان سے کہیں تو آپ اللہ تعالی نے آسانی بھی دے دی ہے غصت بھی ہے تو مولا علی شہر خدا حاس پڑے کہنے لگے عمر میرا سجن ہے میری ہر بات مانتا ہے پر میں بھی اس کی داگرہ سے واقف ہوں یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کہنی مجھے پتہ ہے عمر کا یہ ایک کسی اور سے کہوں وہ ہی کہے گا تو صحابہ کہنے لگے حضور اگر آپ بھی نہیں کہہ سکتے وہ پھر اتنا بڑا جنہ لائے کہاں سے جو عمر سے بات کرے تو حضرت علی کہنے لگے جگہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون فرمانے لگے سید عائشہ صدیقہ سے کہوں وہ ماں ہے مومنوں کی ماں کے آگے بیٹے نہیں بول سکتے صحابہ جمع ہو کے گئے سید عائشہ صدیقہ کو ساری بات سمجھائی کہ اممہ جی وزیر مشیر آتے ہیں اور عمر کا وہی پرانا کرتا ذرا مہربانی کریں تو اممہ جی کہنے لگے کیوں نہیں ابھی کہتی ہوں عمر سے حضرت عمر کو کس رہا کا بادشاہ کبھی کہتا تھا نا ملنا ہے تو فرماتے ہیں جا دوڑ جا کوئی ٹائم نہیں میرے پاس لیکن سید عائشہ کا پیغام آیا تو عمر دوڑے آئے دوڑے پردے کے پیچھے آکے اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے اممہ جی حکم حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگ بڑے بڑے وزیر آتے ہیں مشیر آتے ہیں آپ وہی پرانا کرتا پھٹا ہوا پہن کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے احساس کی اپنی رگاہ پہ پر اللہ نے غصہ دیا تو کرتا لے لیں صحابہ کا دل کرتا ہے کہ امیر المومنین پہ ذرا اچھے کپڑوں میں بیٹھیں آپ ذرا اچھا کڑتا پہن لیں جی اممہ جی عدب والے لوگوں کے بھی زندگی بڑی شاندار ہوتی ہے عدب بس میار آگے باگے نہیں نکلتے پھر وہ حدود و قیود کے پمان تھنڈے میٹھے اچھے لوگ ہوتے ٹھیک ہے اممہ جی ٹھیک ہے اممہ جی کہنے لگے عمر آپ بولتے کیوں نہیں تو جلاب عمر فاروق فرمانے لگے اممہ جی حکم جیسے ہوگا نا عمر عمل کرے گا اس لئے کہ حکم تو آپ کو چلنا ہے حضور کے گھاروانوں کا ہم تو صرف ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہیں آپ جیسے کہیں گی میں کروں گا پھر اممہ جی میں نے نہ زندگی اسی طرح گزاری گزارنا چاہیے جس طرح میں حضور کے زمانے میں گزارتا تھا یہ جو میں کرتا پہنتا ہوں یہ میں نبی پاک کے دور میں بھی پہنتا تھا میں ابوبکر صدیق کے ساتھ جب وقت گزارتا تھا تو کرتا یہی ہوتا تھا میں نے اپنے سنگیوں کو ابوبکر کو بھی محبوب کو بھی یہی اسی طرح کے لباس پہنتے دیکھا ہے میں تو ٹائم گزار رہا ہوں کہ اسی طرح دنیا سے جاؤں جس طرح کی زندگی وہ گزار کے گئے تو اممہ جی آپ میرے بانی کریں جیسے حکم کرتی ہیں میں کر لیتا ہوں لیکن میں اگر اسی طرح رہوں جو میرے حضور کا طریقہ ہے جو جناب صدیق اکبر کا طریقہ ہے تو آپ کی شفقت ہوگی آپ مجھے حکم کرنے جیسے کہتی تو جناب عائشہ کہتی عمر نے ایسی بات کی کہ میری تو سسکیاں نکل گئیں میں نے کہا عمر آپ جائیے آپ کو جیسے دل کرتا ہے وقت گزاریے تو صحابہ چھپی ہوئے تھے کونوں میں وہ نکل کے آگئے میں جاتے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے عرض کرنے لگے اممہ جی کیا بنا تو جناب عائشہ روپڑی فرمانے لگی کہتے تم بھی ٹھیک ہو پر جہاں عمر کھڑا ہے نا عمر باکمال ہی کھڑا ہے جس جگہ وہ کھڑا ہے نا وہ باکمال کھڑا ہے باکمال باکمال حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کا وقت آیا تو جناب عائشہ سے پوچھنے لگے عائشہ نے حضور کا وصال ہوا تھا تو کپڑے کس طرح کے پہنے حضور کس انداز میں لیٹے تھے آخری جملے کیا تھے تو جناب عائشہ روپڑی اببا جی یہ آپ کیا کہ فرما رہے ہیں تو فرمانے لگے میں نے زندگی مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق گزاری ہے دل کرتا ہے دنیا سے اسی طرح نہ ہو جو میرے نبی کا طریقہ ہے اپنے آپ کو نا حضور کے قدموں تک لے جائیں یہ جو چکر ہم نے چلایا نا تھوڑا ادھر بھی تھوڑا ہو جی یہ آپ کی خراب کرے گا یہ وصو سے پیدا کرے گا یہ ہمیں تکلیف دے گا واپس نہ اٹھائیں کلیجوں کو تھنڈا رکھیں ہمارے پاس لوگوں کے پاس کامل شاہی کوئی نہیں ہوتی ہمارے پاس تو قرآن کامل مصطفیٰ کا فرمان کامل سیرت رسول کامل اتنی کامل چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو اس کے باوجود ہم کہیں کہ ہم نے دائیں بائیں دیکھنا ہے تو پھر یہ ہمارا جرم ہے میری دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ کریم اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں مالہ مال کرے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں ایک بات کر دیتا ہوں میں مجھے سنگی کہتے ہیں تھوڑا اور بیان کریں اب میں بڑے پرانا خوف زدہ ہوں جب پڑا کرتا تھا لوگ کی جمعہ ال دن کڑیاں بخاندے ہو اس وقت کو خوف زدہ ہوں اور دوسری بات یہ کہ میں تو جمعہ میں بھی پورا گھنٹہ تقریر نہیں کرتا تھوڑی کرتا ہوں اس لیے کہ خیر القلام مدلل بات ہو تھوڑی ہو اس میں مزہ زیدہ ہوتا ہے پڑھتا نا اسلام کا حسن ہے زیور ہے عورت کا اس آدمی کے گھر میں چودہ لاکھ روپے پڑا ہو نا گھر کے اندر آپ اسے پوچھیں چودہ لاکھ ہے تو وہ کبھی گلی میں لے کے آئے کیوں اسے پتا ہے قیمتی شئے گلیوں میں نہیں ہوتی اور اگر دس لاکھ روپے کیش پڑا ہو تو کبھی گلی میں لے کے آئے ہو کیوں قیمتی شئے بلکہ آپ محفل پہ آنے لگیں گے تو دو چالزار لائیں گے جبوں سے نکل نہ جائیں اسلام کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والی بیبیاں کیمتی ہیں وہ بہداروں میں نہیں ہونی چاہیے گھروں کے اندر ہونی چاہیے اور نبی قریب علیہ السلام تو سلام کے ایک صحابی تھے ان کا بیٹا انتقال کر گیا عبودعو شریف کی حدیث ہے بیٹا انتقال کر گیا تو ماں دوڑی آئی بیٹے کے لئے اور جب اممہ پہنچی نا باہر بیٹے کی میت پر تو پورے طریقے سے باپ پڑھدہ تھی تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے ایک عورت نے پوچھا کہ بیٹا انتقال کر گیا تیرا پڑھدہ بھی کہا ہے میں تو کہنے لگی بیٹا گیا ہے میری غیرت تو نہیں نہ گئی یہ پڑھدہ تو میری غیرت ہے تو غیرت ہے میری عورت کی غیرت ہے پڑھدہ اور حضور علیہ السلام نے معاف کرنے کا حکم دیا معاف کرنے کا لیکن جس مرد کی بیوی بے پڑھدہ ہو اور معاف اللہ کسی اور کے ساتھ اس کا کوئی رویہ تو اسے دیوس کہا یہ تو بیغیرت ہے اتنے سخت حکم لگائے عورت کو چاہیے بڑی باپڑھدہ رہے اس لیے کہ وہ دیکھیں نا کسی کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا صرف قرآن کو چڑھتا ہے کسی عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے اور کوئی بی بی پڑھدہ نہیں کرتی صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں پڑھدہ کرتی اب تو ہمارے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے علماء کہتے ہیں کہ عورتیں گھر کے اندر اچھا لباس پہنے تاکہ ان کا خامند باہر سے اتنی مردی حسین عورت کو دیکھ کے آئے وہ گھار آئے تو اسے اپنی بی بی اچھی لگے خوبصورت کپڑے پہنے گھر کے اندر اس لیے دیور جیڑ سے بھی پڑھدہ رکھا گیا الگ رہے تاکہ محول اور رہے تو گھر میں اچھا لباس پہنے تو باہر کبھی جانا ہو تو پرانے کپڑے پہن کے جائے اب کیا ہے اب کیا معاملہ ہوتا ہے یعنی وہ باہر نکلتی ہے تو اب انہوں نے آٹھ ہتار کا جوڑا پہنے ہیں شاندار اب زیور نکالنا ہے بھئی تمہارا خامت تو گھر میں ہے جس کو تم نے دکھانا ہے مائل کرنا باہر کس کو دکھا رہے ہیں تو یہ اتنا خوفناک رویہ ہے اتنا خوفناک یعنی ایک بی بی بڑی خوبصورت تیار ہو کہ باہر جاتی ہے اور آنکھ شکوا کرتی ہے مردوں کی آنکھیں بڑی خطرناک ہیں تو تو میں کب کس کے لیے کر کے گئی تھی عجیب منظر ہے نا جی بھئی بڑے بڑے نلائک ہو گیا جی نوجوان لڑکے چونکوں میں کھڑے کالجیوں کے منڈے بڑے خراب ہے تو بھئی آپ یہ بتلائیں کہ آپ یہ تیاری کس کے لیے کر کے گئی تھی کس نے آپ کو اجازہ دی آپ سمجھیں اس بات اور پھر پردہ صرف مو ڈھاکنے کا نام پردہ نہیں نظر کو نیچی رکھنے کا نام پردہ ہے عورت نے بھی پردہ کرنا ہے مرد نے بھی پردہ کرنا ہے پردہ کیا ہے دیکھنے ہی نہیں نظریں نیچی رکھنے ہیں حضرت عبداللہ ابن مقتوم نبینا سے آبی آئے عزواج متحرات بیٹھی تھی حضور نے فرمایا پردہ کرو عرض کی حضور وہ تو نبینا ہے فرمایا تمہیں تو نظر آرہا ہے نا وہ بھی وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کہے دکان دا نیچی نظر رکھے تو میں اچھی رکھوں گی نا اس نے بھی نظر جھکا نہیں پردہ تو وقار ہے پردہ ایک حفاظت ہے پردہ عورت کا باڈی گارڈ ہے جو کسی چیز کو قریب بھٹکنے نہیں دیتا تو یہ ساری باتیں بیٹیوں کو سکھائیں پہنوں کو سکھائیں وہ ذرا بات جلدی مان جائیں ہم یہ ساری باتیں زبردستی بیوی کو جا کے بتاتے ہیں تو چونکہ وہ رویہ تھوڑا اور ہو جاتا ہے وہ سمجھتی ہے مخالف گروپ ہے میرا بلاد خراب ہوتے ہیں تو یہ بات اگر باپ بیٹی کو سمجھائے اور بھائی بہن کو سمجھائے تو اس کا اثر جلدی ہوگا جلدی ہوگا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے